اسلام علیکم میرا نام ہے فسی خالد اور ابھی میں موجود نوں رال پنڈی کی جو مشہور سڑک ہے جامعہ مسجد روڈ پہ اور میرے پیچھے جو مسجد دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پنڈی کی مشہور اور سب سے پرانی جو مسجد ہے جامعہ مسجد کے نام سے اور یہ جو مسجد ہے اس کو سو سال سے زیادہ ہو گئے بنے وے تو ابھی آج آپ لوگوں کو یہ مسجد دکھائیں گے اور اس مسجد کے جو خطیب ہیں ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں وہی آپ کو ہسٹری بتائیں گے اس مسجد کی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں گے موسیقی 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 راولپنڈی کی تاریخی اور قدیمی مسجد ہے میں مولانا حفظ محمد اکبار عزوی بطور وشتہ خطیب خطیب مرکزی جامعہ مسجد آپ سے مقاطب ہوں مرکزی جامعہ مسجد جامعہ سروڈ قسم کے بنیاد اٹھارہ سو چھہانوے میں پیر صاحب گوڑلہ شریف پیر میرے لیشاہ صاحب نے اور افغانستان کے صدر تھے اماناللہ خان اور پیر صاحب مہرہ شریف پیر صاحب عیدگاہ شریف عزوز بابا جی بابا عبدالکریم رحمت اللہ تعالی نے اپنے دستیں مبارک سے رکھا انیس سو دو میں یہ مرکزی جامعہ مسجد مکمل ہوئی جس وقت مسجد کا سنگے بنیاد رکھا گیا تو اس وقت یہاں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ مسجد کے دائیں طرف بالکل گردوارہ ہے یہاں دارالحکومت تھا اور وہ لوگ مسجد بنانے نہیں دے رہے تھے مسلمانوں کو تو جو چیدے چیدہ مسلمان تھے وہ پیر صاحب گولدہ شریف پیر میرے علیہ شریف صاحب کے بعد تشریف لے گئے ان سے عرض گیا وہ تشریف لائے انہوں نے سنگے بنیاد رکھا اور سنگے بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ ہدایت کی اور تو کو خاص طور پر کہ آپ رودانہ کے حساب سے جو اپنا آٹا گنتی ہیں اس میں سے ایک مٹھی بھر کر جو ہے وہ الگ کر دیں شام کو بھی ایسا ہی کریں مرد حضرات کی ڈپٹی لگائی گئی کہ آپ حضرات نے ہفتے میں پندرہ دنوں میں مہینے میں ایک دن جو بھی آپ کو مناسب ہو آپ نے بطور مزدور یہاں مزدوری کرنی ہے تو الحمدللہ لوگوں نے اتنا تعاون کیا خواتین نے اتنا بڑھ چڑھ کر رسالیا کہ اس آٹے کی وجہ سے جو ہے یہ مٹیریل مغا کر مسجد میں لگایا گیا اور جو مسلمان مرد تھے انہوں نے محنت مزدوری کر کے اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچایا یہ انیس سو دو میں مکمل ہوئی اس مسجد کا پورا جو نقشہ ہے وہ بیت المقدس کی مسجد کے طرد پر بنا ہوا ہے اور الحمدللہ بیق وقت دس آزار لوگ اس مسجد کے اندر جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں راولپنڈی کا سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ جمعہ کا یا ایدین کا یا اس کے علاوہ بارہ ربیو لول کو یہاں سے جروس کا افتتاہ ہوتا ہے تو اسی مرکدی جامعہ مسجد سے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں اس مسجد میں امام کعبہ اور مسجد نبی شریف نبی شریف کے امام صاحب دو دفعہ جو ہے وہ تشریف لائے چکے ہیں اور اس کے علاوہ کوئید کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وہ بھی یہاں تشریف لائے اس کے علاوہ بڑی بڑی ناموار شخصیات علماء اکرام مشاق اعظام نے اپنا قدم جو ہے وہ اس مسجد میں رکھا ہے اور الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی وابستگی ہے چونکہ شہر کے یہ سب سے پرانی اور تاریخی اور قدیمی مسجد ہے اس حوالے سے لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ یہاں تشریف لاتے ہیں جمعہ کا اعتماد بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نقش نگار ہیں باہر بھی اور اندر بھی مین حال کے اندر بھی اس حساب سے بنائے گئے ہیں کہ خطے کوفی جو ہے وہ اندر جو بڑے بڑے آیات لکھی ہیں وہ اس کے مطابق ہیں اور رنگ و روگن جو ہے وہ بہت پرانا ہے ایسا نقش نگار کیا گیا ہے جو ایک نمونے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اللہ کریم جو ہے وہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ چونکہ یہ اللہ کے گھر جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کو عباد کرنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے مرکز جامعہ مسجد ایک تاریخی حسیت کی حامل ہے اور اس تاریخی حسیت کی حامل کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی دلچسپی ہے مسجد کے بالکل دائیں طرف جو ہے وہ مدرسہ ہے ملاد حال ہے اور اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے وضو کے لیے اور مسجد کے سین کے اندر ایک طلاب ہے یہ بہت پرانا طرف عمل اور یہ جو ایٹ لگی ہوئی ہے مسجد کے سین میں یہ اس وقت جا مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور مسجد مکمل کی گئی تو اس وقت سے یہ جو ہے وہ آج یہ بالکل نایاب ہے یہ جو ایٹ ہے اس قسم کی وہ ہمیں نہیں ملتی تو اسی طرح یہ مسجد کے اندر جو نقش و نگار ہے اس کے دروازے ہیں اور اندر مین جو اس کا کام کیا گیا وہ ایک بہت عالی اور پائے دار قسم کا کام کیا گیا ہے مسجد کے نقش و نگار کے طور پر تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھروں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے گھروں کو عباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم مساجد جو ہیں یہ ہمارا مرکز ہیں یہاں ہی سے ہمیں ہر چیز کی ابتدا کرنی چاہیے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے مسجد نبی جب آپ نے اس قسم کے بنیاد رکھا تو آپ نے سارے فیصلے وہاں فرمائے سارے معاملات وہاں فرمائے تو اس لیے یہ جو مساجد ہیں یہ بہت بڑی سادت ہے ہمارے لیے کہ ہم مساجد میں یہ کام کریں اسلامیات اور اسلام کے دین کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کو عباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں کو عباد کرنے کی دفیق عطا فرمائے موسیقی